جدہ میں جو میں گاڑی کی سرویس کرواتا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے میں کیسے کراتا تھا جو ڈیزل وقت آئے ہیں نا آئیل ڈیزل کی دروازوں میں بھی مار دینا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں توقیر رحمت اور میں جا رہا ہوں گاڑی کی سرویس کروانے جدہ میں جو میں گاڑی کی سرویس کرواتا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے میں کیسے کراتا تھا اگر فلیش بیک میں جائے تو آپ کو تھوڑا سی شورٹ دکھاتا ہوں تو آج میں آپ کو یہاں کی سرویس دکھاتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو ہے بہت زیادہ بارشی ہوئی ہیں گاڑی کا جو ہے بہت دورا حال ہے اس وقت تو گاڑی سرویس کروائیں گے اس کے بعد نیچے آئل ہوگا لگانا پڑتا ہے یہاں پر تو چلتے ہیں سرویس اسٹیشن اور وہاں سے کرواتے ہیں گاڑی کی سرویس گاڑی کا بہت برا حال ہو رہا ہے مٹی مٹی اور یہ دیکھیں اندر بھی بہت برا حال ہے اس وقت میٹ سرویس گاڑی کا بہت دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو دیکھایں گے کہ کیا سین ہے انجنگوں بھی گاڑی 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 گاڑ کیا گاڑ دیکھیں گے جو ڈیزل بگر رہی ہے نا اوائل ڈیزر یہ دروازوں میں بھی مار دے نا نکسے سنننے ہاں دروازہ کھول کے اوپر چڑھا کے دو چاروں دروازہ اندر آپ لو ہوا لگا دے وہ ویکیوم مار دے ہوا لگا دے بیچ میں بھی ہو گائی یہ بھی دیکھیں اوٹر اٹھ راستر چھانے ڈیزر یہ دیکھر جگہ لے ڈیزر چھانے ڈیزر ہی نربو ڈیزر ہی سیز ڈیزر 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 موسیقی 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 جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح جھاگ بنایا جاتا ہے اور یہاں جھاگ کی جھگاڑ دیکھیں آپ نے پانی اس بوٹل میں سر بھرا گیا اور پھر اے پریشر سے اس کو نلائیا گیا یہ دیکھیں وہاں پہ ایک سیلنڈر ہوتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کہتے ہیں فیری ڈال کر اور اے پریشر بنا کر پھر وہ جھاگ سے دویا کرتے تھے اس میں سرف کے ساتھ کیا ڈالا پھر اے پٹھول مہینٹ کبال رکھتے تھے مہینٹ کبال میٹھا ہوتا ہے بس ظہین میں لکھے جی آپ کا پشاور سے ہیں ریڈی روی میکنی روی میکنی روی میکنی ماشاءاللہ گاڑی سرویس ہو گئی ہے اب صفائی ہو رہی ہے گاڑی کی اس کو درائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ گاڑی سرویس ہو گئی ہے سرویس ہو گئی ہے ماشاءاللہ گاڑی سرویس ہو گئی ہے یہ کرنا ہے فلسٹر پولش ماشاءاللہ ماشاءاللہ راگ ٹھول بیو کو ضرور لائک کریں گے اور ہو سکے تو آپ کو شیئر بھی کریں گے تو کفیر احمد کو زیادہ دیجئے انشاءاللہ نیکیز ویلوگ میں آپ سے ملاقا تو اللہ حافظ